اسلام علیکم ویورز کیا حال جانے آپ لوگوں کے امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے کچھنار اور کیمہ کی ریسپی لے کے آئی ہوں یہ دیکھیں یہ میں آپ کو یہاں پہ دکھا رہی ہوں کہ یہ کچھنار کیس طرح کی ہوتی ہے یہاں پہ میں نے پیاز ٹھوماتر اور ہری مرچیں کٹنگ کر کے رکھے ہیں اور کیمہ میں نے یہاں پہ آدھا کیلو لیا ہے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ آئیل لینا ہے کچھنار کی جب سبزی بنائی جاتی ہے تو اس میں آئیل کی مقدار تھوڑی زیادہ ڈلتی ہے اور اس کے بار اس کے اندر ٹھوماتر بھی آم ہانڈی کی نصبت اس کے اندر زیادہ ڈلتے ہیں آئیل کو ہلکا سا تھوڑا میں نے گرم کر لینا ہے اور اس کے بار یہاں پہ میں نے پیاز ڈال دینا ہے پیاز رفلی چوب کیے ہوئے ہیں تھوڑا سا سوفٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد اس کے اندر ٹھوماتر اور ہری مرچیں شامل کر دینا ہے یہ دیکھیں پیاز یہاں پہ سوفٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں پیاز سوفٹ کرنے کے بعد اس کے اندر ٹھوماتر اور پیاز جو کٹنگ کر کے رکھے تھے وہ اس کے اندر ڈال دینا ہے اور ان کو بھی پیاز کے ساتھ تھوڑا سا فرائی کر لینا ہے چکن اور کیمہ کی ریسی بھی بنتی ان دونوں کو ملا کے بھی بنایا جاتا ہے لیکن آج میں یہاں پہ کیمہ اور کچھنار بنا رہی ہوں اس لئے آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ریسی بھی شیئر کر رہی ہوں آپ لوگ مجھے اس کو ٹرائی کرنے کے بعد بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ کیسی لگی اچھا جی یہاں پہ یہ چیزیں سوفٹ ہو چکی ہیں تو لہسن اور ادرک کا ایک چھوٹا چمچ میں نے یہاں پہ ڈال دیا ہے اور اس کو بھی اس کے ساتھ فرائی کر لینا ہے جب لہسن اچھا سے پھون جائے گا تو اس کی خوشکو آنے لگ جائے گی تو اس کے اندر میں نے ڈرائی کرکی انگریٹنٹس کال دینا ہے میں چمچ کے ساتھ ہلکا ہلکا اس کو پریس کرتی رہتی ہوں تاکہ جو ٹیمارٹر وغیرہ ہوتے ہیں وہ اچھے سے کھل جاتے ہیں اس کے اندر حلدی میں نے آدھی چمچ ڈالی ہے نمک خسپے زائقہ یہاں پہ میں نے ایک چمچ پہ قریب ڈالیا اور اس کے بعد سفید زیرہ میں نے اس کے اندر ایک چمچ بھرکے ڈالیا کیمہ جو میں نے یہاں پہ لیا تو وہ فریز ہوا کیمہ تھا تو اس کو میں نے یہاں پہ ڈالنا ہے اور اس کے اوپر ڈھکن رکھ دینا تاکہ جو تین سے چار منٹ لگیں گے کیمہ جو ہے وہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ جائے گا اور یہاں پہ آپ نے اس کے اندر پانی شامل نہیں کرنا چکن کے ساتھ جتنی بھی آپ لوگ ریسپی بناتے ہو تو اس کے اندر پانی مرڈ ڈالا کریں کیونکہ چکن کے اندر اگر پانی ڈال دیں تو اس کی اپنا کیونکہ چکن اپنا پانی بھی کافی زیادہ چھوڑ دیتا ہے تو اس لئے اس کے اندر پانی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے یہ دیکھیں یہ چکن کا جو پانی ہے وہ کتنا زیادہ اس کے اندر آ گیا ہے میڈی ہم آج پہ کیمہ کو بھون لینا ہے اور جب بھون جائے گا تو اس کے اندر ہم کچنار شامل کر دیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے کچنار لیا ہے کچنار کو دھویا دھونے کے پار ڈال دیا ہے اچھا جی اب یہاں پہ کچھ لوگ بولیں گے کہ کچنار کو تو فرائی کرنا ہوتا ہے یا اس کو بوائل کرنا ہوتا ہے تو میں یہاں پہ کبھی بھی کچنار کو فرائی یا بوائل نہیں کرتی لیکن اس کے باوجود بھی یہ بہت ہی مٹیسٹی سالن بنتا ہے آپ لوگ بھی اس کو اس طریقے سے بنا کے مجھے بتائیے کہ کیسی لگی آپ لوگوں کو کیونکہ اگر کسی بھی سبزی کو ہم بوائل کر لیتے ہیں تو اس کے اندر جو ویٹامنز وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ تو اس کے اندر ختم ہو جاتے ہیں تو سبزی کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ تو پھر ہمیں نہیں مل پاتا اس لئے اس کو آپ اس طریقے سے پکایا کریں بلکل بھی کڑوی نہیں بنے گی بعض لوگوں کے دماغ میں کہ یہ تو کڑوی بنے گی لیکن اس طرح کڑوی نہیں بنے گی بلکہ بہت ہی ٹیسٹی بنے گی میڈیم آنچ پہ اس کو بھونتے جائیں آنچ کا بس خیال رکھا کریں اگر آپ اس کو تیز آنچ پہ بنائیں گے تو پھر تو یہ نہیں گلے گی پھر آپ لوگ کو گئے کہ یہ حملے اس کو بوائل نہیں کیا تھا تو اس لئے یہ کچھی رہ گئی ہے آپ لوگ اس کو میڈیم آنچ پہ بناو گے تو یہ اچھے سے گل جائے گی اور بہت مزے کا سالن بنے گئی ہے آٹھ دس منٹ ہو گئے ہیں مجھے یہاں پہ اس کو بھونتے ہوئے تو یہ اب تیار ہو چکا ہے سالن ہمارا اور یہ دیکھیں یہ اس کا آئل جو ہے میں ابھی آپ کو سائٹ پہ کر کے دکھا رہی ہوں کہ آئل اس کا نکل آیا تو یہ ہمارا جو سالن ہے وہ تیار ہے اس کو روٹی کے ساتھ آپ لوگ انجوائے کریں اور مجھے کمیٹ سیکشن میں لازمی بتائیں میں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی